ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درافت کیا کہ حضور کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کی کون سی بات عجیب نہ تھی ہر بات ہی عجیب تھی ایک دن رات کو تشریف لائے اور لیٹ گئے پھر فرمانے لگے لے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں یہ فرما کر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک پہنچنے لگے پھر رکو فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ کیا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ سے اٹھے اس میں بھی اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال نے آ کر صبح کی نماز کے لئے آواز دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنے روئیں حالانکہ آپ معصوم ہیں اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہو بھی تو مغفرت کا وعدہ اللہ تعالی نے فرما رکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کی اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائیں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق فرمائی اور وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی میں بھی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ایک رکات میں پڑھی اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے اور جو عذاب کی آیت آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے سورت کے ختم پر رکو کیا اور اتنا ہی لمبا رکو کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا پھر دوسری رکات میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکات میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے اس طرح چار رکتوں میں سوا چھے پارے ہوتے ہیں یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا اور پھر اتنا ہی لمبا رکو اور سجدہ کرنا تھا حضرت حضافہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکاتوں میں چار سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ختم کی ان چار سورتوں کے سوا چھے پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکاتوں میں پڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی جیسا کہ اکثر حدیث میں ہے اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ کرنا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح چار رکات میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا بعض مرتبہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکات میں سورہ بقرہ آل عمران اور سورہ مائدہ تین سورتیں پڑھیں جو تقریباً پانچ پارے ہوتے ہیں یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی تھندک نصیب ہو جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے